اسلام علیکم دوستو میں ہوں لطف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرپخاس پولٹری دوستو آج میں آپ کے لئے ایک زبردست فیڈیو لے کے آیا ہوں جو مرگیوں میں ایک ڈیزیز آتی ہے قرائزہ اسی حوالے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آپ آنکھ دیکھیں بلکل سوج گئی ہے بیچاری کی آنکھ قرائزہ بیماری آتی کیوں ہے یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے جس طرح کہ پراپر ونٹیلیشن نہ ہو یا پراپر صفائی نہ ہو شیڈ کی دھول مٹی سے بھی اور اگر بہت عرصے دکھ بخار رہے تو بھی آ جاتی ہے اس کی جو شروعاتی علامات ہیں وہ مطلب آنکھوں سے پانی آتا ہے یہ پلکیں سوج جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ بلکل آنکھوں میں کچرہ آ جاتا ہے بلکل یہ تو ابھی بھی کم ہے اس سے زیادہ آ جاتی ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان کی صفائی کی جائے اب صفائی کے لیے جو ان کی آنکھوں میں مطلب یہاں تو آپ کے پاس سلینٹ وارٹر جو ہوتا ہے وہ یہاں تو پھر نمک والا پانی اس سے آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ واش کریں گے اور اس کے بعد اس کا ہم کچرہ نکالیں گے تو دوستو دیکھئے گا اب اسٹارٹ کرتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے اس میں اس میں نمک والا پانی تو ہم اس کی آنکھ میں ڈالیں گے تاکہ اس کی راپر صفائی ہو دیکھ رہے ہیں آپ اب اس طرح ہم اپنی دونوں امبلیوں سے اس کا جو کچرہ ہے وہ باہر نکالیں گے آپ دیکھئے گا دوستو اب اس کا کچرہ باہر نکالیں گے بسم اللہ شرمان ترین اگر ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے تو اس کی آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے اب اس بیچارے کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی جب بھی آپ کریں کوشش کیجئے گا ہاتھوں میں گلوپس آپ پہن لیجئے گا میں آج آپ کو کوریزا کی کمپلیٹ ٹریٹنٹ بتاؤں گا کیونکہ اس میں بھی کچرہ کم ہے نہیں تو یہ کافی مطلب کچرہ نکالتا ہے آنکھوں سے نا کیونکہ 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 یہ کچھ رہا رہا ہے ہم ویڈیو کے ساتھ جلے رہیں میں آج آپ کو اس کا کمپلی ڈلاج بتاتا ہوں ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے دوستو میرے ساتھ رہیے گا اب ہم لگائیں گے اس کو پائیو ڈین یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اس کو پائیو ڈی لگا رہے ہیں اس کی آنکھ میں نہیں موسیقی 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 پائیوڈین کے بعد ہم کاؤٹن سے اس کی آنکھ کی صفائی کریں گے اور اس کے بعد یہ ہے پولی فیکس پھر ہم اس کی آنکھ میں یہ پولی فیکس لگا دیں گے دوستو یہ آپ کو دکپری بن دو دن تک آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا یہ ہو گئی اس کی آنکھ کی صفائی اب مزید ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے وہ آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے گا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اب ہم اس کا تین سے پانچ دن تک اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں کونسی میندیسن درکار ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی یہ پینادول ٹھیک ہے دوستو دوسرے نمبر پر یہ وائبرامائسن کیپسول اور تیسرے نمبر پر یہ ملٹی ویٹامین لائسوویٹ اور دوستو چوتھی میندیسن جو ہے انڈروفیلاکسن فارمولے میں کونسی بھی میندیسن ہو یہ دیکھیں اب یہ انفیلوکس ملی ہے بیس پرسنٹ تو اب میں آپ کو اس کا دوست بتاتا ہوں یہ ہے ڈرنکر میں نے رکھ دیا ہے میں نے اس میں چار لٹر پانی ڈالا ہے اور آپ دوست جس طرح پھر پانی ڈالک لگائیں تو اس میں اس طرح ٹوز بنے گا پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں انڈروفیلاکسن فارمولے میں بیس پسند جو بھی آپ انڈروسن لے لیں یا انفیلوکس لے لیں جو بھی مطلب فارمولا انڈروفیلاکسن ہونا چاہیے تو اب ہم یہ ایک دو لٹر پانی میں ایک سیسی ملائیں گے ایک سرنج ہونی چاہیے ہمارے پاس اور یہ رہی سرنج اس کی مطلب سے ہم اس میں چار لٹر پانی ہے تو دو لٹر پانی پہ ایک سیسی تو چار لٹر پانی میں یہ آئے گا دو سیسی تو دوستو یہ میں نکالتا ہوں چار لٹر پانی میں دو سیسی ملا رہا ہوں یہ دیکھیں اور جب کوریزہ ہوتا ہے تو ہمارے چکس کو یا مرگیوں کو مرگوں کو بکھار بھی ہو جاتا ہے تو پینا ڈول کا جو دوز ہوتا ہے ایک لٹر پانی میں ایک سیسی اوہ سوری ایک لٹر پانی میں دو سیسی تو یہ چار لٹر پانی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے رسیسی ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے اس میں پینا ڈول بھی ڈال دی ہے رسیسی اب دوستو ہم اس میں ڈالیں گے لائسووٹ پینا ڈول میں نے ڈال دی اس میں رسیسی ڈال دی ہے اب دوستو میں اس میں ڈال رہا ہوں لائسووٹ یہ پانچ سیسی ڈال دی ہے یہ ایک لٹر پانی میں دوستو سی جلتی ہے لائسووٹ تو پانچ سیسی ڈال دی ہے تین سیسیاں مزید اس میں ڈالیں گے یہ چار لٹر پانی میں لائسووٹ ہم نے آٹھ سیسی ڈال دی اور اب اس کا ڈوست بنے گا باقی جو رہتا ہے وائبرامائسن تو وائبرامائسن ایک لٹر پانی میں ایک کیپسول جس طرح ہم یہ کیپسول کھولا اور اس کو یہاں سے اس طرح اوپن کریں گے اوپن کر کے جو اس کا پورڈر ہوگا پورڈر ہم اس میں پانی میں ڈال دیں گے اور یہ جو اس کا چھلکا یہ پھیک دیں گے یہ ایک لٹر پانی میں ایک کیپسول ڈالنا ہوتا ہے ایک میں نے ڈال دیا اور اس میں دوسرا ڈال رہا ہوں اور چار لٹر پانی میں اب یہ وائبرامائسن میں چوتھا کیپسول ڈال رہا ہوں اسی طرح دوستو یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتا ہی ہے یہ کوریزا میں انشاءاللہ بہت اچھا ریزل دے گا تین سے پانچ دن آپ نے ریپیٹ کرنا ہے باقی جو آنکھوں کی صفائی کی تھی صفائی جیسے کچھلا نکل جاتا ہے تو اس میں پھر دوسرے دن آپ والی فیکس جو کریم ہیں وہ لگا دیا کریں اور یہ جو میں نے میڈیسن بتا ہی ہے لائسووٹ اور پینادول انڈروسن اور وائبرامائسن کیپسول یہ آپ کو تین سے پانچ دن تک دینا ہے میں آپ کو دوس ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں جو پینادول ہے وہ ایک لٹر پانی میں دو ایمل لائسووٹ سیرپ ملٹی ویٹامین جو ہوتی ہے وہ بھی ایک لٹر پانی میں دو ایمل اور جو انڈروسن ہے انڈروفلاکسیسن میں وہ دو لٹر پانی میں ایک سیسی جیسے چالی ڈرپا نہیں ہے تو میں نے دو سے اسی ڈال دی پھر اس کو مطبع آپ مکس کر لیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا حضر ملے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ جو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ دوستوں تک پونٹ سکیں ٹھیک ہے دوستو تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ